ہیلو فرینڈ میں ہوں ریتا سرما میرے کیچن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو لوڑی کی سبکامنائیں دیتی ہوں آپ سبھی کو لوڑی کا تہوار خوشیاں لے کر آئے اسی کے ساتھ میں آپ کو آز تل کے لڈو کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے لوڑی کے تہوار میں کھایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے اسے بنانے کے لیے تل اور گھوڑ کو برابر ماترہ میں لیں اسے تل اور گھوڑ سے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے گھوڑ کو توڑ کر نرم کر لیا ہے توڑنے سے گھوڑ تھوڑا سوفٹ ہو جاتا ہے اور تل کو بھی میں نے اچھی طرح سے ساف کر کے دھوپ میں سکھا لیا ہے دھوپ میں سکھانے سے تل جلدی ہی روشٹ ہو جاتے ہیں اب کڑھائی کو گرم ہونے کے بعد ہی اس میں تل کو ڈالیں اور تل میں سے جلدی ہی پٹ پٹ کی آواز آنی شروع ہو چکی ہے اب ہمارے تل اچھی طرح سے روشٹ ہو چکے ہیں سبھی تل کو اٹھا کر ایک برتر میں ڈالیں تب تک ہمارے تل تھنڈے ہوتے ہیں اتنے کو ہم اس کے لیے گھوڑ کو لے کر تھوڑا پگھلنے تک اس میں تھوڑا پانی ملا دیں گے اور اس کی دو تار کی چاسنی بنا کر تیار کر لیں گے دو انگوڑ کو ہم زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے نہیں تو اس کے لڑو بہت سخت بنتے ہیں تھوڑا پگھلنے تک ہی اسے اُبالتے جائیں گھوڑ اچھی طرح سے پگھل چکا ہے اب گیس کو بند کر دیں اب اس میں ہم بھونے ہوئے تل کو ملا دیں گے سبھی تل کو اس میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے گھوڑ میں مکس کر لیں اور ہاتھوں میں پانی لگاتے ہوئے اس کے تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کے لڑو بنا ہے نہیں تو اس سے ہاتھ جلتے ہیں یہ بلکل تھنڈے بھی نہیں ہونے چاہیے نہیں تو لڑو نہیں بنتے اس لئے تھوڑا لائٹ گرم ہونے پر ہی اس کے لڑو بنایں اس طرح سے ایک کے کر کے تل کے لڑو بناتے جائیں اور لوہڑی کے تیوار پر خود بھی کھائیں اور اوروں کو بھی بانٹیں تل کے لڑو کھانے میں بہت ہی سوادیسٹ ہوتے ہیں اور سردیوں میں کھانے کے لیے ہاں بہت ہی پوسٹک ہوتے ہیں تل کے لڑووں کے ساتھ آپ موپھلی کا اند بھی لیں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ریسی پی کے ساتھ